بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملت اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلاکت ہے ہنی شروع گر ہم خیر خریہ سے پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم گسگے ہوئے ہیں جو ہی اپنے پور میں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے بھائی صاحب اور دوسرا لورڈ شیڈنگ جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہے ابھی بجلی ہے لیکن اتنی کم ہے کہ پانی بھی سعی سے نہیں آرہا آپ دیکھیں پائپ بھر کے پانی میں آرہا اور یہ بجلی جو ہے نا کبھی بھی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اب جائے اور ٹین چار گھنٹے آئے ہی نا اتنی زیادہ لورڈ شیڈنگ ہے ابھی موٹن فل آئی ہوئی ہے اور ہم نے پانی لگایا ہوا میرا پلان بن رہا ہے کہ آج نہ فلوٹنگ لنچ کیا جائے اپنے پول میں پول ہے ہمارے پاس لوگ مال دی وغیرہ اور دوسرے کنٹریز میں جا کے دوسرے کھانا کھاتے ہیں مدر تیارتی ہوئی ٹرے میں کھانا رکھ کے کھاتے ہیں ہم اپنے پول میں کھائیں گے بڑا مزا آنے والا ہے روٹی لائے بہت دار اچھے روٹی میں کھائیے محیم نہیں وہ میرونہ یہ ریکڈا ہے پانی رکھتی ہوں ہمارا پول بھی جو ہے ساف نہیں ہو پا رہا کیونکہ پانی بہت کم آ رہا یہ بہت جاتا ہے جب بجلی آئی تھی ایتنا پانی پہلے آئی ہے اتنا پانی آیا تھا تھوڑا 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 جیسے گھر والی موٹرس لائی ہے پانی چھاڑ گی ہے بمبی چھاڑ گی ہے بمبی چھاڑ گی ہے فلوٹنگ ٹری ہم بنائیں گے جی پورا دیسی جگاڑ کر کے اگر آپ کے گھر بھی سمیمنگ پول ہے تو آپ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں کھانا تو اس طرف رہی جی اپنی پنیری دھان کی فصل کی پنیری جو ہم نے کاشت کی تھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑی ہوگی ہوئی ہے لیکن ہم اس کا ہی پانی پورا نہیں کر پا رہے دھان کی فصل کاشت جب کرنی ہے تو اس کا پانی کیسے پورا کریں گے یہ سمجھ سے باہر ہے فی الحال تو ابھی یہاں یہاں تک ہی پانی پہنچا ہے اور یہ ساری خوشک پڑی ہوئی ہے جی اچھا ابھی ہمیں فلوٹنگ ٹری بنانے کے لیے چاہیے جی سب سے پہلے ٹیوب بائک کی ٹیوب بائک کی ٹیوب لینی ہے ابھی میرے دوست کی دکان ہے ساتھ والے ویلج آٹو ورک شاپ ہے ابھی اس کے پاس میں جا رہا ہوں وہاں سے لے گیا دے ہیں ٹیوب ہمارے شان بھائی اے کے اے لالا صاحب ان کے پاس ہم آئے ہیں ہم یوز میں ٹیوب لیں گے نمیگ دے ہر این این مسلا گار جانا ہے پہلے پلان تھا کہ استعمال کی ہوئی ٹیوب لیں گے ہم تو ابھی میرا پلان جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے ابھی یہ دو تین شان بھائی نے نکال لیا ہے ٹیوبز نہ تو ان میں پنکشر ہے اس کی اوپر ہم نے کھانا وغیرہ رکھنا ہے تو یہ نہ ہو کہ بائی سب اس کے اندر سے نکھلے ہوا اور درم سب نیچھے زبردست این ایک برو نہیں ہے چھوڑا تھوڑیو جگہ برو ہی اندھی ہے پرلہ صحیح ہے بائی جانا کھالی ہے پیسے تو ہی ساڑی کو لینے نے سور بے لینے میں آیا سور بے لینے آیا تھا تیرے کلوں چھوڑ بچو بی کار لے دی بائی جان بے جان بے روح سے اچھا جی تو ابھی ہم فروٹ لینے لگے ہیں ماشاءالالاو ٹکی بائی جان کہہ رہے ہیں کہ اسی فیسے یہ ریڈ ہوگا ہنڈر پرسنٹ ریڈ نہیں ہوگا پانی ریڈ ریڈ نکل رہا بائی جان ہنڈرڈ ہی ہے دیکھو ماشاءالالا ایک تربوس لیں گے ایک کلو آم لیں گے آلو بخارہ جو ہے نا یہ ساڑھے تین سو روپے کا کلو ہے بائی صاحب تو ہو سکتا ہے آرہ کلو آلو بخارہ بھی لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہم کھیرے لینے کے لیے آئے ہیں پہلے کھا کے چیک کریں گے کہ ان کے پاس صحیح کھیرے ہیں کہ نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی کھیرے ہیں ماشاءالالا پرفیکٹ دیسی کھیرے ہیں دیسی کھیرے ہیں تو یہ سیلیڈ کے لیے دو چیزیں لیے ہیں تیسری بند کو بھی بھی لیکن کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا کنے پیسے ہو گئے پیسے ہو گئے تیک جڑا اکھی جاتا ہوں انہوں نے کھایا ہے یہ دوبدانی بندہ جنی مہنگا یوگ ہی دیا ہے مہنگا یعنی دوبدانی انگل کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں تیوب پہنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جی میں آیا ہوں پرانے کچن میں اور یہاں سٹور روم میں ادھر دیکھیں جی لال ٹین لال ٹین خکا اور اس طرف رہی جی گیلری گیلری پہ وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کا استعمال ہم بہت ہی کم کرتے ہیں گولڈن پلے بٹن آیا تھا بہم بشر کا جس میں پیک تھا گولڈن پلے بٹن وہ ادھر پڑا ہوا ہے بلیک کلر کا یوٹیوب لکھا ہوا اس پہ اور یہ جو آپ سیڈی دیکھ رہے ہیں نا یہ بمبو یعنی بانس کی بنی ہوئی ہے اور یہ اتنی زیادہ پرانی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا تب بھائی مدسر جو ہے نا وہ سیال گوٹ سے لے گیا ہے اس سیڈی کو تو ابھی ڈکن لینا ہے ڈکن لیتے ہیں اور چلتے ہیں تو ان میں گندم سٹور ہے جی اور اس میں آٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو اب بڑے بڑے صندوق پیٹی ہیں دیکھ رہے ہیں ان میں جناب ہاں گرم کپڑے رزانیاں وغیرہ جو ہیں نا وہ ہیں تو ابھی ڈکن اٹھاتے ہیں ڈکن جو تھوڑا گندہ ہے تو اس کو دھولیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اب مٹی لگی ہوئی ہے چلیں جی چلتے ہیں بہت زیادہ یادیں جھوڑی ہوئی ہیں اس کچن سے امی جاناں ادھر بیٹھ کے ادھر ناشتہ بنایا کرتی تھی ادھر بیٹھ کے میں ناشتہ کیا کرتا تھا کیا دن تھے وہ بھی ہے اور ایک آج کے دن ہے ماشاءاللہ یہ سراخہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کیا ہوا ہے یہاں سے میں چمچ کی مدد سے اندر سے یہ کچن کا دروازہ کھول لیتا تھا اگر میں اندر ہوں تو کسی دروازہ باہر سے بند کر دیا ہے میں نے پھر ادھر سے یہ جھالی پھار دی تھی اور چمچ کی مدد سے میں کھولتا تھا بھی آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں کنڈی لگاؤ کنڈی اس کو ایسے کیا دروازہ لڑکے ایسے کھولتا تھا دروازہ برتن رکھ لیا ہے اس طرف مختلف قسموں کا پانی بھی اس میں سالن ہے اور اس کے علاوہ چاول بھی ہیں وہ بھی بیک ہو گئی ہو گئی یہ ساری چیزیں ہو گئی دیکھو چار گلاس بہت ہیں جنگس کے لئے چار بہت ہیں یہ گلاس بھی ہو گئے یہ سارا سامان ہے جی تو ایک دفع میں سارا سامان لے جانا تھوڑا مشکل ہے تو ابھی ایک ترکیب لگائی ہے ہم نے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ رکھیں گے ہم اس دابڑے میں بس آ جائے سا ہی پورا یہ سارا کچھ ہو گیا جی اس میں اور یہ ڈککن تو ابھی لے کے چلتے ہیں سب کچھ خیت میں ووٹر کی سیل جو ہے وہ لیک ہو گئی ہوئی تھی اور پانی بجلی کی وجہ سے بھی کام تھا اور ایک وجہ یہ بھی تھی اس وجہ سے بھی کام آ رہا تھا کیونکہ یہاں سے ہوا لے رہی تھی تو اب منہ بھائی جو ہیں وہ ٹھیک کر دیں گے منہ بھائی نے موٹر کھول دی ہے ابھی سیل نکال نہیں لگے ہیں پرانے والی نہیں ڈالیں گے ہم نے کون سے سال میں موٹر لگائی تھی بھائی جان میرے خیال میں ہو گئی ہے چھے سات سال بور ہم نے کب کروایا تھا یہ میری میرے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہے جو مٹھائی بانٹی تھی یہ نائنٹی ایٹ یا نائن میں میرے پیدا ہونے سے ایک دو سال پہلے اور ابھی تکل حمدللہ زبردست چل رہا ہے یہ پہلے 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 لوہ کا تھا وہ لیکی جو کی وجہ سے دوبارہ سے اس میں پلاسٹک کا مال دالا وہ کاری کاری میں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی خود ہی سارا مال ڈال دیا تھا یا اور شبیر بھائی نہیں ہمیں وہ سائز کا مسئلہ تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کتنے فٹ گہرا ہے تو ہم نے دھاگے کے ساتھ باندھ کے نا فرض کریں یہ دھاگے کے ساتھ باندھ کے ہم نے اس میں ڈالا اور ٹوٹل پھومائشہ ہم نے نکال لیا اس میں سے ہم نے ڈاس یا بارہ فٹ جو ہے وہ جو فیلٹر ہوتا ہے وہ چھوڑ کے باقی پائے پھلے اس کو جوڑ لگائے یا یہ شروع شروع سینس دانو بجلی نہیں ہے جب تک بجلی آئے گی مونہ بھائی موٹر کو ستمت کر دیں گے جی مونہ بھائی کی کہہ رہے ہو روٹی دے ٹیم روٹی دے ٹیم ہو گئے دا ایک کون ڈالا ہے کوئی نہیں بھائی جانتا ہم روٹی کھا پہ جانگتے ہیں انچانی لائیں ڈسر بھائی نے آن دیا یہ رہی جی ہماری موٹر سیکل کی ٹیوب اس کے اوپر ہم رکھیں گے دیکچے کا ڈھککن یہ ہو گے جی ہماری فلوٹنگ ٹری اس پہ اوپر ہم کھانے پینے کی چیزیں لیکن مونہ بھائی موٹر ٹھیک کریں گے بجلی ہو گی چلائیں گے پھر جو ہے نا اس کے اوپر ہم چیزیں رکھ سکتے ہیں مونہ بھائی کی سپیڈ جو ہے نا مشغلہ کمال کی ہے مونہ بھائی نے بیرنگ اور سیل ڈال کے موٹر جو ہے نا وہ سیٹ میٹ کر بھی دیا بجلی تو ہے جی اور موٹر بھی سیٹ کر کے لگا دی ہے ابھی بس پانی آ جائے سی باہر پاپانی آئی 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 آئ پہ سٹیبلائزر لگائیں گے میٹر کے پاس پھر جو ہے نا ہماری موٹر زبردست چلے گی ہمیں ایک دو گھنٹے کے لیے موٹر چاہیے موٹر ہماری سری پانی دے تو وہاں چل کے ابھی سٹیبلائزر لگاتے ہیں اور پھر موٹر کو چلائیں گے اور پھر کریں گے جی فلوٹنگ لنچ آٹومیٹک وولٹیج سٹیبلائزر یہ سولہ ہزار وات کا ہے تو ابھی یہ اتار کے لے کے جائیں گے ہم تو اس سے پہلے سٹیبلائزر بھی یہاں پہ منہ بھائی نہیں لگایا تھا یہاں سے تاریں کاٹیں گے منہ بھائی سٹیبلائزر بائک پہ رکھ کے لے کے جا رہے ہیں کافی وزنی ہے سٹیبلائزر موٹر کی تار جو ہے وہ نیگر سے گئی ہوئی ہے تو وہاں پہ سٹیبلائزر لگے گا ابھی وہاں پہ سٹیبلائزر لگاتے ہیں یہ ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے ہی ہم لگائیں گے جب ہمارا فلوٹنگ لنچ ہو جائے گا پھر ہم واپس لے آئیں گے سٹیبلائزر کو جہاں سے لے کے آئے ہیں ہم وہاں پہ سٹیبلائزر کو ہم یہاں پہ رکھ کے لگائیں گے بہار ہی سٹیبلائزر جی ہمارا آن ہو چکا ہے ہم اسے یہاں بھائی رہنے دیں گے ابھی میں اور منہ بھائی جو ہوں گنا کھیت میں جا رہے ہیں موٹر سلائیں گے امید ہے کہ ابھی جو ہے نا موٹر تڑا دڑ صحیح پانی دیکھ بھائی بھر کے پانی آئے گا انشاء اللہ انشاء اللہ ابھی دیکھیں جی سٹیبلائزر ابھی لگایا گیا مانا پرفیکٹ آرہ پانی ابھی یہ پانی صاف ہوا گا باقی کام بعد میں ہم کریں گے برشا نے جو مٹی کا کمرہ بنایا ہے اس کے اندر ہوں میں اتنا تھنڈا ہے کہ کیا بتاؤں تو جو فروٹ لے کے آیا تھا میں اس کو ابھی کارتے ہیں تب تک پول جو ساف ہو جائے گا یہ واتر میلن ہے اس کو بھی کارتے ہیں ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن 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 بہت سے نکل جائے گا باہر بس وہ نکل جائے صحیح یہ جی کھانے ہم نے سجا لیے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے تھال پہ کتنے بڑے تھال پہ جی ٹکن پہ آ جائیں بس ابھی دعا کیجئے گا کہ گردوم نہ ہو مطلب سب کچھ پانی میں نہ جائے بچہ تو ہو جائے نہیں جاتا تھوڑا سا اسے باہر نکالیں چلیں بھائی جنرے بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن کیا ہوا کم ہے چھوڑ دیں یار چھوڑ دیں پکی بات ہے یہ دیکھیں جی ہمارا فلوٹنگ لینچ یہ بیتا ہوا جا رہا ہے باہمدہ سر جلدی کریں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ڈککل کے اندر پانی چلا جائے گا ہوا نکل رہی ہے وہ ٹیوب پینچر ہے ٹیوب پینچر ہے ماشاءاللہ جی ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں میں نے چھوڑا ہوا ہے آپ کی طرف بزن زیادہ لگ رہا مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے مینج ہوگا یہ گلاس ہی دیکھتے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ روح افضا جائے گا پیٹ میں یہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا کیا ہمارے پاس یہ مینگو جوس ہے اور وہ روح افضا ہے اس کے علاوہ واتر میلن یہ چینی کا سالن ہے جو گھر بنا ہوا تھا ہمارے پاس اس کے علاوہ پکوڑے ہیں ساتھ چٹنیاں ہیں مینگو ہے اور سیلڈ ہے چاول ہیں اور یہ نہاری ہے بھائی جان یہ بھائی مبشہ نے بنا ہوا یہ نہاری تو یہ سب ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ لو بخارہ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ تو یہ چیزیں ہیں اب مالدیوز میں گئے تھے ہیں وہاں بھی آپ نے یہ چیز انجوائی نہیں کی تھی جو چیز چاہیے ہو وہ ایسے گمال ہیں ہاں زندہ باد بسم اللہ سچ میں فلوٹنگ لنج جو ہے کمال لگ رہا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ رحمان لنج آگیا کے باغ رہا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے نہاری کے ساتھ نان نہیں رکھے ہوئے نان ہے ہمارے پاس لیکن وہ فلوٹنگ لنج ٹری میں سے نمیس ہے اس وقت جگہ ہمارے پاس کم تھی اور نہاری جو ہے بہت ہی کمال کی بنی ہوئی ہے الحمدللہ یہ ہے جی دس ہی لگری لائف کہاں ٹکٹ کراؤ مالدیز جاؤ وہاں اتنے خرچہ کرو پھر اس کے بعد فلوٹنگ بریک فاسیاں لنچ کرو یہ گھر پہ انجوائے کر رہے ہیں پندرہ سو دو ہزار لگایا بھائیا توہاں ڈائیہ تو ہی کے کانے ٹیم نہ کھائیے بیر چاہوڑ ورسیز نیہاری ورسیز بہمبشار بہمبشار سات سات بیلنس بھی کر رہے ہیں اوپر نیچے معاملات ہوئے نا تو گردوم ہی ہوگا گردوم 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 مزل داوڑا نیہاری جی تو یہ تھا جی ہمارا فلوٹنگ لنچ امید ہے آپ کو مطا آیا ہوگا آپ کھا تو سکتے نہیں تھے صرف دیکھ سکتے تھے تو آپ کو دیکھ کے امید ہے کہ مزا آیا ہوگا باقی ہمیں کھا کے جی بہت مزا آیا اگر مالدیز میں نصیبوں میں ہوا تو وہاں بھی جا کریں گے فیلحال ہم نے ویلج میں پورا انجوائے کیا تو خیر آج کا ویلاج وہ یہی پہ ختم کرتے ہیں زینالابیدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ باقی کا بھی ہم لنچ انجوائے کرتے ہیں اللہ حافظ جب ہم لنچ کر رہے تھے بجلی نہیں تھی ابھی بجلی آگئی ہوئی ہے اور پانی جو ہے وہ دڑا دڑ موٹر جو ہے نکال رہی ہے کیونکہ پیچھ آپ کو پتہ یہ سٹیبلائیزر لگا رہا ہوئے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانیری میں پانی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ